اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کل مولیوں کا سیزن چاہ رہا ہے اور مولیوں کو دیکھیں جو سب سے پہلے دماغ میں بات آتی ہے وہ ہے مولی کا پراتھا بعض لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ مولی کا پراتھا ٹھیک سے نہیں بنتا کرسپی نہیں ہوتا بیٹر پراتھے سے نکل جاتا ہے آج ہم الگ طریقے سے پراتھا بنانا سیکھیں گے جس سے ہمارا پراتھا بلکل کرسپی بنے گا اور بیٹر بھی نہیں نکلے گا ان کو ہم اچھے طریقے سے پیل آف کر لیں گے میں نے درمیانے سے اس کی دو مولیاں لی ہیں آپ اپنے حساب سے چاہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں کم لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں دو پراتھے بنانے تھے تو میں نے دو مولیاں لی ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کو پیل آف کر لیا ہوا ہے دوسری کو بھی ہم پیل آف کر لیں گے آپ کو مولی کے جو پتے نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں پھینکنا بلکہ ان کا ہم بعد میں استعمال کریں گے اس لئے ہم اس کو کھاٹ کے سائٹ پر کر لیں گے اور مولیوں کو ہم قدوکش کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ہماری مولیاں قدوکش ہو چکی ہیں تو مولیوں کا پانی ہم نے بلکل نہیں نکالنا بلکہ اسی میں ہم رہنے دیں گے ایک پین لیں گے اس میں ون ٹی سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے قدوکش کی ہوئی مولیاں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور فلیم ہم نے بلکل لو رکھنی ہے اگر ہم فلیم ہائی کریں گے تو ہماری مولیاں جل جائیں گی سالٹ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون تنیا پاورڈر ون ٹی سپون ون ٹی سپون لال مرش ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے اس سے بہت اچھا سا کلر آئے گا اور اس سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ون ٹی سپون خوشک میتھی ایڈ کریں گے چوب کی ہوئی سبز مرش ایڈ کریں گے چوب کی ہوئی ہر ادھنیا ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے فلیم ابھی بھی ہماری لو ہے فلیم کو ہمیشہ آپ نے لو ہی رکھنا ہے میڈیم بھی نہیں کرنا ورنہ مولیاں جل جائیں گی آخر میں ہم نے یہ جو مولی کی پتے رکھے تھے اس کو چوب کر کے ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے اس بیٹر کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے گندم کے ایڈے کی ڈو لیں گے اور ایک بڑا سا پیڑا بنائیں گے اور اس کو دو حصوں میں آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینا ہے عام طور پر ہر گھر میں آٹا گوندہ ہوتا ہے تو آپ نے وہی آٹا استعمال کر لینا ہے ہم نے جو دو پیڑے بنائے تھے اس میں سے ایک پیڑا لیں گے اور اس کو بیل کے روٹی کی شیپ دے لیں گے زیادہ پتلا آپ نے نہیں بیلنا اور نہ جب بیٹر ہم اس کے اوپر پھیلائیں گے تو ہماری روٹی پھٹ جائے گی یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے روٹی بیل لینی ہے اسی طریقے سے ہم نے دوسرے پیڑے کی بھی روٹی بیل لینی ہے تیار کی گئی ایک روٹی کی اوپر کی اپلائے کر لیں گے اس کی اوپر تیار کیا گیا مولی کا بیٹر اپلائے کر لیں گے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پھیلا کر لگانا ہے کئی پر کم یا کئی پر زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہلکا سا پریس کرتے ہوئے ہم نے اس کو پھیلا لینا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے پھیلایا ہے اسی طرح سے تو بلکل آپ نے پھیلا لینا ہے دوسری بیل گئے روٹی کو ہم اس کی اوپر پھیلا لیں گے اور ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے کنارے بند کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل آپ نے اسی طریقے سے اس کے کنارے بند کر لینے ہیں اور ہمارا بیٹر بلکل بھی جہاں سے نہیں نکلا ہے ہم اسے پکائیں گے بھی تب بھی ہمارا بیٹر نہیں نکلے گا اب ہم اس کو تبہ پر پھلا لیں گے اور اس کو ایک طرف سے کوکو نہیں دیں گے فلیم آپ نے لو رکھنی ہے تاکہ ہمارا پراتھا بہت کرسپی سا بنے ایک طرف ہم گھیل لگائیں گے دوسری طرف بھی ہم گھیل لگا لیں گے آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھیل لگانے سے پراتھے ہمارے کرسپی بنیں گے فلیم ہم نے لو ہی رکھنی ہے پراتھے کو ہم نے گولڈر براؤن ہونے تک پکانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی اوپر کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے دیکھیں دونوں طرف سے یہ اچھی طریقے سے پک چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے دونوں پراتھے بن کر ریڈی ہیں اور یہ ایک دم کرسپی بنے ہیں اور اندر تک اس کی فلنگ ہے اور ہماری جو فلنگ تھی وہ بلکل بھی کہیں سے بھی نہیں نکلی یہ اندر سے سوفٹ تھے اوپر سے کرسپی تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا پراتھا اندر سے کتنا سوفٹ سا ہے اوپر سے کرسپی سا ہے تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ملی کا پراتھا بنائیں تو میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومیٹ باکس میں ضرور بتائے گا چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ